ویدھائکی کی شپت لینے کے بعد شیوپال یادو پانچ کالی داس مارگ یعنی کی مکھے منتری یوگی آدھتینات کے آواز پر جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں دونوں نیتاؤں کے بیچ 20 منٹ تک ملاقات ہوتی ہے شیوپال یادو کے جانے کے بعد بی جے پی پردیشہ دھکش سوطنطر دیو سنگھ مکھے منتری آواز پر پہنچتے ہیں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یوگی والی بی جے پی اور شیوپال مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں اس سوال کا اتتر ہے ایک نہیں بلکی بلکی کئی اتتر ہیں مگر اس سے پہلے بس اتنا جان لیجیے کہ بی جے پی تین پلان تیار کر چکی ہے شیوپال یادو کو لے کر وہ تین پلان کیا ہیں اس پر ہم جائیں لیکن اس سے پہلے 1977 کا ذکر کرتا ہوں 1977 آپ کہیں گے یہ وہ کونسا دور ہے سماجبادی پارٹی کے لیے دراصل یہ سماجبادی پارٹی کے لیے نہیں ایک فلم آئی تھی یاد ہوگا آپ کو چاچا بھتیجہ اس کا ایک بہت پرانا گانا تھا پرانا گانا کیوں بھائی چاچا اور پھر چاچا بولتا ہے ہاں بھتیجہ چاچا تھے دھرمیندر اور بھتیجہ کا رول تھا رندھیر کپور کے پاس لیکن اب یہ سیاست کی سکرین کے دو چاچا بھتیجہ کردار ہیں بی جے پی کو مسکرانے کا موقع دے رہے ہیں اس کی وجہ ہے یوگی کے ساتھ چاچا شیوپال کی ملاقات اب میں سیدھا مددے پر آتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی جے پی کے پلان کی بی جے پی کے پاس تین پلان ہیں ایسے میں اب شیوپال کو بی جے پی اپنے کھیمے میں لانے کا قدم اٹھاتی ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں تو انہیں پالا بدلنے کا کیا کیا لاب مل سکتا ہے کیا مل سکتا ہے شیوپال کو سمجھئے اس بات کو بی جے پی کے پلان اے کے مطابق ایک سپہ ادھاکش اکھلیش یادو کے آزمگڑ سنسدی شیطر سے استیفہ دینے کے بعد اپچناو ہوگا ایسے میں بی جے پی شیوپال کو پارٹی میں لیتی اور انہیں آزمگڑ سیٹ سے اپنا پرتیاشی بنا سکتی ہے بی جے پی آزمگڑ سیٹ سے کمل کھلانے کے لیے ہر سمبھو کوشش کرے گی بی جے پی شیوپال یادو کے ذریعے ایک بڑا سیاسی داؤ کھیل سکتی ہے ویسے تو بی ایس پی نے آزمگڑ سیٹ سے جو زمالی صاحب ہے انہیں پرتیاشی بنایا یعنی مسلم کارڈ کھیلا سپہ سے آزمگڑ میں امیدوار ستھانیے ہوگا یا صفائی پریوار سے یہ بات ابھی صاف نہیں ہوئی ہے آزمگڑ سیٹ کا ذکر اسے بھی مہتپورن ہے یاد ہوگا آپ کو دوہزار نو کمل کھلانے والے رمہ کانت یاد ہو اب سماجوالی پارٹی میں اور فولپور سے ویدھایا تھے ایسے میں بی جے پی سے یادو بی رادری کا امیدوار اترے اور وہ بھی شیوپال یادو ہوں تو سوچئے مقابلہ کتنا دلچسپ ہوگا ویسے یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب دوہزار انیس کا چنا ہوا تھا تو بی جے پی نے اس سیٹ پر بھوتپوری ایکٹر دینیش لال یادو ارف نرہوہ کو اتارا تھا لیکن اکھلیش یادو کو مات نہیں دے پائے تھے ایسے میں بی جے پی کے لیے شیوپال یادو ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں ویسے یوگی کے پاس پلان بھی بھی تیار ہے اور وہ پلان اب آپ کی سکرین پر بی جے پی کا پلان بی تو ایک تیر سے دو شکار یوگی کر سکتے کیونکہ آزمگڑ میں شیوپال یادو کے روپ میں مضبوط پرتیاشی مل جائے گا اور اگر وہ جیتے ہیں تو دوسرا شکار ہوگا جسون نگر سیٹ وہاں پر بھی بی جے پی کمل کھلانے کا موقع نہیں چھوگے گی وہاں بھی شیوپال کے ہاتھ میں دو لڑڈو ہو سکتے شیوپال اپنے بیٹے کے سیاسی بھوشے کے لیے چنتت ہے سپا نے ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا ایسے میں جنسوست نگر سیٹ جو ہے کھالی ہوئی تو بی جے پی ان کے بیٹے کے ذریعے ایک اور تیر چلا سکتی ہے یعنی کی سیاسی داؤ یوگی کے پاس ایک داؤ ابھی اور بھی بچا ہے شیوپال یادو کو لے کر پلان سی بی جے پی کا پلان سی یوگی کا پلان سی کیا ہے اب وہ بھی دیکھئے شیوپال یادو کو بی جے پی اپنے ساتھ ملانے کے لیے راجے سبا بھیجنے کا داؤ بھی چل سکتی ہے صحیح سنا آپ اب اس کے کارن اور وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یوپی میں اگلے کچھ مہینے میں راجے سبا کی سیٹے کھالی ہو رہی ہیں ایسے میں سپا کے کور ووٹ بینک یادو سمودائے میں سیند ماری کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شیوپال یادو اگر راجے سبا بھیج کر انہیں موقع دیا جاتا ہے اور موڈی منتری منڈل میں یا کیندری منتری منڈل میں ان پر دعو لگا دیا جاتا ہے اس سے اخلیش یادو چاروں کھانے چت ہو سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ موڈی سرکار جو ایک اور سنکیت دے گی وہ سنکیت یہ ہوگا کہ یادو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلحال کوئی یادو جہاں تک میری جانکاری ہے کوئی کیندری منتری نہیں ہے ایسی سٹی میں سنکیت صاف ہے کہ شیوپال کے ذریعے یادووں کے بیچ بھی بیجے پی ایک سندیج دینے میں کامیاب ہو یادو کا پرتنید اور شیوپال کا سمبان اور یوگی کے ساتھ شیوپال کی اچھی کمیسٹری ہے سماجوادی پارٹی میں چاچا شیوپال کے پاس اب کچھ زیادہ بچا نہیں ہے کیونکہ اخلیش یادو خود نیتا پتی پکش بن چکے ہیں اور ہاں پارٹی کا پردیش ادھگ شیوپال یادو کو کیسے بنائیں گے یہ تو سمبہ بھی نہیں ایسے میں صرف ودھائیت بنے رہنا شیوپال یادو کو منظور نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے یاد ہوگا آپ کو کہ شیوپال نے اپنے پارٹی کے پچیس نیتاؤں کے نام لکھ کر بقاعدہ اخلیش یادو کو دیئے تھے کہ ان کو ٹکٹ دے دیں اور یہ بھی کہا تھا جو جتاؤ ہوگا آپ اس میں سے چین کریں اور ٹکٹ دے دیجئے لیکن ہوا کیا تھا بھتیجے نے کیا گیم کھیلی گیم یہ کھیلی کہ ایک بھی نیتا کو ٹکٹ نہیں دیا صرف شیوپال یادو کو جسون نگر سیٹ سے ٹکٹ دیا مگر وہ بھی سپا کی سائیکل پر سوار ہوگا یعنی کہ سپا کا سیمبل دیا اب اسی میں وہ فض گئے سب سے بڑا جھٹکہ تو تب لگا جب سپا نے انہیں اپنا ودھائیت ماننے سے انکار کر دیا ودھائیت دل کی بیٹھک ہوتی ہے ان کو بھلایا نہیں گیا یہ سیاست ہے جہاں ایک کہاوت سٹیک بیٹھتی ہے کچھ بھی ستھائی نہیں ہوتا نہ دوست نہ دشمن کوئی ناتی نہیں کوئی رشتہ دار ضرورت کے حساب سے رشتے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں ویسے بھی بی جے پی موقع نہیں چھوڑتی